جو سالوں سے اپیکشاں اور دمن کا سکار ہوئے ہمارے عدیواسی سماج کی تکلیف کو درساتا ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ نجدیکیوں میں دور کا منجر تلاز کر جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ پتھر تلاز کر سورج کے ادھر مطلبس کا قائدہ سورج کے ادھر بھٹکنے سے کیا فائدہ دریہ ہوا ہے بھون تو سمندر تلاز کر اسی سمندر کے لیے سالوں پہلے سردیٹل ویہاری واجبہی جی نے عدیواسی سمجھائے کے لیے فارس رائٹس ایکٹ کی پرکلپنا کی تھی مجھے یاد ہے اس دور میں مدبردیس میں عدیواسی بہول علاقے میں لوگوں نے اپنی یوپڑی کے باہر دختیاں لکھ کر کے ٹان رکھی تھی اور اس میں لکھا تھا جمین ہماری ماں ہے اسے نقصان مت پہنچاؤ آج جب گلوبل وارمی اور کلائیمٹ چینج پر چرچہ دیس اور ویدیسوں میں ہو رہی ہے تو جل جنگل جمین پر نرغر یہ وہ ہزاروں سال سے سمپور نسسٹ کے لیے اور اس کے لوگ کلیان کے ملیوں کے ساتھ جیون جی رہے آدیواسیوں کو ہی سمپورن ویسپ اور یہ عدیس یاد کر رہا ہے لوگ بات بات میں اداران دیتے ہیں تو صاحب دیکھئے آدیواسی سمدھائے کس طرح پرکٹ کے ساتھ سامنچت سپورن جیون جیتا ہے جنگلوں سے اتنا ہی لیتا ہے جتنا جیون چلانے کے لیے آوستیت ہوتا ہے پیڑوں کو دیوتا کی طرح پوچھتا ہے اور ساتھ ہی یہ لوگ یہ بتانا یا ریکمنٹ کرنا نہیں بھولتے کہ سرشتی کو ویناس سے بچانے کے لیے سماج کو اگر کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ آدیواسی سمدھائے سے سیکھا جا سکتا ہے سرشتی کے اگرینہ سبھی آدیواسی بھائیوں و بہنوں کو آجی سو سر پر میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں اور بھارت کے سمبانی پرلان منتری آدھانی نریندر مودی جی کے پرتیخزے سے آپ آگت کرتا ہوں جنہوں نے ہر سال پندرہ نومبر کو مہان سوطنطرتہ سینانی برسامنڈا کی جن جہنتی کو جن جاتی گورو دیوز کے روپ میں کوشت کیا اور اتحاس میں پہلی بار بہادر آدیواسی مہانائبوں کے اس مردی کو سمپون دیس اور سمپون ویسو میں جاگرد کرنے کا کام کیا مطرہ اٹھارہ جولائی دو ہزار دون کے دن کو میں کئی مائنوں میں خاص مانتا ہوں اس وقت میں سنسد میں تھا جب سردھے واجبہی جی نے دلیب سنگھوریا جی کی ادھکشتہ میں آدیواسی بھائی بھانوں کے رہن سہن کی جمینی حقیقت جاننے کے لیے جن جاتی ایک کمیسن پہلی بار بنایا تھا گوریا صاحب اور ان کے کمیسن کہنے صدس جمہو کسمیر بھی ان دنوں آئے تھے اور ہمارے گجت بکرواز گتی سپی پریواروں کا سرویکشن دی کیا تھا ان کی چودہ سو پنے کی موٹی ریپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ جمہو کسمیر میں آدیواسی بھائیوں کے لیے کے اندر سرکار سے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ خرچ ٹرائبل ایریاز میں نہیں ہوتا ہے ان کی آردھیں کس کسی صدہار میں کے لیے بھوریا کمیسن نے کئی سوچھاؤ دیئے تھے اگریکلچر سی فارمی انیک چیزوں کو لاغو کرنے کے انسان صاحب انہوں نے کی تھی کے اندر سرکار سے پیسہ دیا رہا تھا تاکہ ساماجی کا سی جیون کو بہتر بنایا جا سکے بیترو میں آدھرنی بلحان منطری سریمان نریندر موڈی جی کے پرسی خردے سیکر تک کہتا کیا پی کرتا ہوں جنہوں نے بھوریا صاحب کی ریپورٹ کے پندرہ سال بار جمہو کسمیر کے ٹرائبل سمجھائے گئے نو صرف ان کے ادھکار ساؤں کے بھرکی ایسی انیک نینیاں بنائیں جسے آپ کی ویسسٹ و سنسکرتی پرمپراؤں اور بھاسا کو جیویت رکھنے کے ساتھ ایک پساسنک دھانچہ تیار کیا گیا جو جنگل جل جمین بڑ آپ کے ادھکاروں کی رکشہ کرتے ہوئے آپ کو بھکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کا کام کرے گا اسی بات پت مجھے نیدہ فاجری صاحب کا ایک شیر یاد آرہا ہے ہر گھڑی خود سے اُلجنا ہے مقدر میرا میں ہی کستی ہوں مجھے میں ہے سمندر میرا کسی سے پوچھوں کہ کہاں گم ہے برسوں سے ہر جگہ دھونتا پھرتا ہے مجھے گھر میرا دکٹر ساہید اکبال چاہوز نے بتایا آج اگز 2019 میں مانتا ہوں کہ ایک اعتحاسک دن تھا جب صرف جمعہ کسمیر کا کمپلیٹ انڈیگریسن ہی نہیں ہوا بلکہ اُس دن یہ بھی تیب ہو گیا کہ آدیواسی بھائی بہنوں کو اپنے گھر پہنچانے کی جمعہ داری اور بھارت سرکاروں جمعہ کشمیر پرساسن کی ہوگی جمین کی پوری فرقشہ ہوگی جنگوں کے رکھ رکھاؤ پر پورا دھیان دیا جائے گا اور جو لوگ ان پر آثرت ہیں انہیں بے دخل نہیں بلکہ انہیں ان کا کارٹسی فکاس کے لیے کرت سنگاوت ہیں پرسی برد ہیں اور جس کارے نیت کو جمین پر لاغو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے وہ آدیواسی سمدائے کے جو خواب ہیں انہیں اونس سے پورا کرے گا اور جمعہ کسمیر میں صحیح اقتوں میں سمتہ مولک سماج کی استھاپنا کرنے میں بھی سہائتہ کرے گا مطروں دسموں سے آپ لوگ اپیقشہ اور بھید بھاو کے سکار ہوئے ہیں یہ سچائی ہم سب جانتے ہیں میں بڑی جمعیداری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے لیکن یہ ہم سب کا پرکت ہے ابھی کچھ باتیں دکٹر فاروق خان صاحب نے کہا نہیں ہمارے مقصد چیمہ دینے کہ جائے ہو سکشہ ہو سواست ہو کھیل ہو یا وکاس کے اوسر ہو روجگار کے اوسر ہو اب آڈیواسی بھائیوں کو انددار نہیں کرنا پڑے گا جمعیداری کا پورا پرساسن دیش کے سمدھان اور دیش کی سنسد نے آڈیواسی سمدھائی کو جو ادکار دیا ہے اسے جمین پر نشت روپ سے لاغو کرنے کی جمعیداری یہ ہم سب کی ہے اور میں مانتا ہوں کہ اگر ہم یہ لاغو کر پائے تو یہ سدبھاؤ کی نئی صبح کا آگاز ہوگا جمعیداری کیلئے جس پرکار اٹھارہ جولائی پانچ اگست جیسی تاریخ آدیواسی سمدھائی کے لیے مہتوکن ہے اسی پرکار تیرہ ستمبر بھی جمعیداری کی سماج کے اس ابھی ننگ کے لیے آنے والے سیکھوں ورسوں تک یاد کیا جائے گا آپ میں سے کچھ مطروں کو یاد ہوگا تیرہ ستمبر کو لنگے سمجھ سے ونچیت اور اپیقشت ورک کے لیے جمعو کسمیر پساسر نے فارس فرائیس کے انڈیویجول اور کمیونٹی سرٹیفیکیٹ کا بھی ترن سرو کیا تھا اس کے ٹھیک ایک دن پہلے میں ملا تھا آپ کے سمجھائے کے کافی لوگوں سے انیک بھائی بہن سرنگر میں مجھ سے ملے جاتا اور انہیں میں نے آخواست کیا تھا کہ سرکار کے کارکرموں کے کند بندوں میں وکاس کی انتیم کتار میں کھڑے آخری گھتی ہیں اور ان تک ترقی کی لوگ پہنچانا یہ ہمارے پساسر کا دائی ہے بینہ وصولوں سے سمجھوٹا کیے آپ کے لیے سوکش پساسر کا انتظام یہ ہماری جمعے داری حص ہماری سروچ پرادمک تھا میں وزیز روپ سے ٹرائبل افیرز دیبارٹمنٹ کے سیکرٹری ڈاکٹر ساہیت چہودری اور ہمارے مجھے سچیف ڈاکٹر رضم کمار مہتا کو بھی سردے سے دھنے وال دینا چاہوں گا جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کے ادھکار کو واپس کرانے کی پرکریاں 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 اور یہ بھی شنشت کیا ہے کہ سبھی جلوں میں آلیباسی پریواروں کی پہنچانکت ٹائم باؤنڈ مینر میں اور شارکتاؤں کو پورا کیا ہے مطروں یو جناؤں کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ پریباس آئیں لیکن میں نیجی تاوہ پر مانتا ہوں کہ کسی بھی یو جنہ کی پہلی صرف ہے تو وہ ایماندار ہونی چاہیے اور جس کے لئے یو جنہ بنی ہے اس کا لاب اس تک پہنچنا چاہیے پچھلے کچھ مہینوں سینورہ کوشش کی جا رہی ہے جمعہ قسمیر سرکار میں دیر دردن سے از ایک ایسی یو جنہیں آدھی واسی سمدائی کے لئے بنائی ہیں جس سے نہ صرف برطمان پیر ہی کتھارا سے جوڑنے کی کوسیس ہوگی واسطہ بھی کھراتل پر بنا پکشپات کے ساماجی سمتہ کی جو اس تعلق کی جائے جس کے لئے ہم پر ربطہ ہیں سنکلپت اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہمارے آدھی واسی بھائی بہن جب بھی موسم بدلنے کے ساتھ ایک استان سے دوسرے استان پر جاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی پریشانیوں کا کچھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائیگریسن کا وقت ان کے لئے آسان نہیں ہے ان کی سہوریت کے لئے کچھ خواہشلے ہم نے کیے ہیں اٹھارہ آلگ آلگ آستانوں پر ٹرانجیت اکوموڈیشن بنانے کا نیو نے لیا گیا ہے جس پر پرسا سارا ٹھائیس کا روپے کھرچ کر رہا ہے ہم طور پر دیکھا گیا ہے کہ مائیگریسن کے دوران ایک ساتھ کئی پریواج ہوتے ہیں اس لئے ہر ایک ٹرانجیت اکوموڈیشن میں ڈیو سو دو سو لوگ ایک ساتھ رہ پائیں ایسی ویوستہ کی جا رہی ہے جل جنگر اور جمیر کی طرح جانور بھی آدھی واسی سمدائیت کے اسیتوں کا ابھی ننگ اس لئے ہر ایک ٹرانجیت اکوموڈیشن کے ساتھ ایک سپیسل یار بھی بنایا جا رہا ہے جو جانوروں کی سمدھا کے لئے اپرابد رہے گا اور اگر کبھی امرجنسی میں زیادہ پریوار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سنشت دیا گیا ہے کہ سبھی جگہوں پر ادھرکت اچھے ٹنٹ کی ویوستہ کی جائے تاکہ سبھی سبھیدھائیں ہمارے بھائی بھنوں کو مل سکیں جن سبھیدھاؤں پر لکھے گوا ہے کہ وہ آپ کے میڈیکل کی سبھیدھا ہو جانوروں کی سبھیدھا ہو اور سرکشہ کی ویوستہ ہو تاکہ آپ سمبان پر وقت اور سبھیدھا پر وقت جیون یاپن کر سکیں جس کا پربند ہم نشی طرح سے کریں گے آدھی واسی سمدھائیت کے سواس تتھا پوسہ ہار کی خراب استطیقے بارے میں بیس کے الگ الگ حصوں میں بہت سارے سروے کی گئے ہیں اور سبھی ادھیانوں سے اس بات کی پوستی ہوتی ہے کہ موجودہ سواس سے وائے جن جانتی سمدھائیت کی آوستہ تاؤں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں اور سمدھائیت کی نئے پیری میں خصوص کو پوسن بھی پریادت ماترہ میں دکھائی پڑ رہا ہے مطروں اس لئے آلیوہ سی بھول چہتروں میں سواس سے وائے پلان کرنے کے لئے ایک الگ کاریمی وکسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرساسن نے سائبر ہیلت پلان کے لئے آٹھ کروڑ روپے بھی دیئے ہیں تاتکالی طور پر جو بھی اس تھائی آبادی ہے وہاں ایک سواس سبسنٹر بنائیں گے اور مائیگریٹری آبادی کے لئے ہر موسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آتا جاتا ہے ان سبھی کے لئے موبائل میڈیکل میڈیکل کیئر یونٹ بھی اس تھاپک کی جائے سواس سبسنٹر تتھا میڈیکل کیئر یونٹ کو پوری طرح سے موڑن بنانے کے لئے اچھے ڈاکٹر نرسلنگ سٹاف مسینری کی ویوستہ تتھا پریادت ماترہ میں دوائے سونشپ کرنے کا پربند کیا جائے گا نیشنل ہیلتھ میسن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تتھا ٹرائیبر ڈپارٹمنٹ مل کر کے اس پر کام کرے گا ابھی بارو خان سامنے پارک سے ساتھی ہیں جن کو ہیلیکاپٹر سے لے آنے کی جیورت پڑتی ہے راج مہون کے پاس دو ہیلیکاپٹر ایک ہیلیکاپٹر میں ابھی اپنے ورد کراتا ہوں ایسے پرکرتی فرانسکرتی پرمپرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آدھی واسی سمدھائے کا وکاس اس کے لیے اونتیس کوسٹر ٹرائیبر موڈل ویلیج تتھا سترہ ملک ویلیج کا کام آپ سب کے علاقوں میں پرارم دھوڑے جو پاریس بھائیڈ ہے سٹیفیکیٹ کے ڈسٹیبویونٹ اسٹمبر میں صلوات ہوئی تھی تب ٹرائیبر ڈپارٹمنٹ یوہوں کو ستھائی روزگار کے لیے منی سی فارن تتھا ڈیری یونٹ کے لیے تین ہزارہ نوجوہوں کو انترپنیور بنانے کا لکش رکھا تھا مجھے بتاتے ہوئے خوزی ہے کہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ پہتالیس سوہ دیواسی سمجھائے کہ یوہوں کو تین مہینے کے پیتر انترپنیور بنانے میں ہمیں سفلتہ ملی اس شیطر میں ہم یوہوں کو ٹریننگ، برینڈنگ، مارکٹنگ اور ٹرانسپورٹ کے سمجھائیں بھی اپلد کرائیں گے اور صرف ڈیری سیکٹر میں ان کی آئیمی پرگتی کے لیے پرساسم نے سولہ کروڑ روپے ساز رکھا ہے جو کھرچ کیا جائے گا میں مانتا ہوں آدھی واسی سمجھائے کے لیے سکشہ کے سوویدھاؤں میں ابھی بہت سوڑھا کرنے کیا ہو سکتا ہے آدھرنی پرسان منتری جی نے جو اپائے کیے وہ ایسا یوگدان یہ دہاس میں کنی دکھائی نہیں پڑتا ہے جمہوں کسمیر بھی اس دیسہ میں پریتن کر رہا ہے اور میری پیکشا ہوگی یہ سکشہ بھی بھار اور پرمک سچیر ڈاکٹر بیٹے سنگھ اور ڈاکٹر سائی دیٹ بالچہ اوزری بائٹ کر کے ایک پوری کاری ہو جانا کہ کوئی بھی یہ کاندیوازی بچہ سکشہ سے ونچید نہ رہے اس کی مقامل بہوستہ میں آپ کو بتانا چاہم پچھلے ورس کی تنلا میں اس سال 42,000 بچوں کو اترکت ساتھ رویتی سکولاسی مہیا کرائی گئی اس مہینے چاریس کور روپے کی لاغے سے دو سو آدیوازی گاؤں میں ہم سمارٹ سکول بھی لانچ کر رہے ہیں نئی پیڑی کو ساکھ شرطہ کی طاقت پردان کرنے کے لیے پندرہ 101 سیجنل سکول مائیگریٹری روٹ پر دو ریجیدنسیل سکول ساتھ مین کتھا آٹھ مین کچھا کے بچوں کے لیے کچھا کے بچوں کے لیے ٹیبلکس کی بیوستہ کی گئی اور جرورت ہوگی اور بھی کی جائے سیجنل سکولوں کے مہتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سبھی سکشکوں کے پیان کا سمبان کرتے ہوئے جمعو کسمیر پرساسن نے ان کے ماسک بیتن کو چار ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دیا نکروں آدھیواسی سنسکرٹی سفیتہ پر کام کر رہے سبھی سکولرز تدھا چندکوں کو سنسٹھاڑک سپورٹ کے لیے ایک آدھیواسی سوز سنٹھان ٹائبل رسلٹ انسٹیٹوٹ بنانے کا بھی فیصلہ لیا گیا اور آؤٹریچ ایکٹیوٹی کلچرلیون کے لیے بھی بجک کا پرابیدھان کیا گیا آدھیواسی سمداری کی امولی دھروہنے کلاکرٹیاں گوجری پہاڑی اور ان کی بھاساؤں تدھا ساہیتے اور نئی پیری میں سوہمان کی بھاؤنا جاگرد ہو جس کے لیے بھی ہر پریاز کیا جائے گا مطروں ساماجی کرانتی تب تک سمبھو نہیں ہے جب تک ہر ایک ویکتی میں پریورتن نہیں ہوتا آدھیواسی سماج دسکوں سے قدردی سمجھ بوچ کے پھروسے چل ہاتے لیکن وردوان سماج رچنا میں نیتیوں کو لاغو کرتے ہوئے وستوشتدی کو سمجھنا بڑا وصیق ہے پرانی کہوت ہے کتھنی کرنی میں سمرستہ ہونی چاہیے ایک روپ دا ہونی چاہیے اور اس لیے آدھیواسی سمجھائے کے کلیان سے جوڑی نیتیوں کو ایک روپ بنانے ایک رستہ کے لیے ساہر تین سو گاؤں کا سرویکشن سروے کیا گیا ہے جہاں بھی پاس سو سے زیادہ آنادی ہے اسے انٹیگریٹیڈ ویلیج ڈیولپمنٹ پلان میں سامل کیا گیا ہے ہم ایسے گاؤں میں بنیادی سو بیدھاؤں کو مکس کرنے کے لیے کندر سرکار کے سہیوگ سے کام کر رہے ہیں مطروں آدھیواسی سمجھائے کے بچوں کو سکل ڈیولپمنٹ کے کارکن سے بھی جوڑا جائے گا اور شروعات میں پانسو یواؤں کو چینید کر کے ایڈوانس ٹریننگ کا کام پرانم گوا ایک انڈے مہترپونڈ نیڑنے ٹرائپورٹ ٹوریسٹ ویلیج بنانے کا پہلے چھوڑ میں سے پندرہ گاؤں شہنید کیے گئے ہیں تین کھو روپے کی دھنڈا سے اس کام کو سرک کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر اس سمجھائے سے کوئی یواؤں ساسی اپنا ٹوریزم کا بیجنس کرنا چاہتا تو اسے ہم تفکار دس لاکھ روپے کی آتھک سہائتہ سبسیڈائز ریل پر اور ٹریننگ بھی مہتر کریں گے اور اس پر سنکھا کوئی سیمیت نہیں رکھی گئی جتنے بھی یواؤں اس سے جونہ چاہتے ہیں سرکاروں کی پوری مدد کرے گی اس کے علاوہ مسنیوت کے ڈرخ درزند سے جہاں کارکہ مقالات بھی ٹرائبل سمدائے کے یواؤں ورک کے بچوں اور بچیوں تک پہنچے اس کی کوسس کی جا رہی آزادی کے عمرت محفظوں میں ہمارا سنکلت ہے کہ جس ترنگے کسان کے لیے آدھی واسی نائکوں نے جیون کا بلیدان کیا ان کی نئی پیرہیاں ہمارے آدھی واسی یواؤں سماج کی مکہ دھارا کہ ابھرنا انہوں بن کر کے دیس کو گورو سالی بنانے میں جمہو کسمیر او دیس کے وقاس میں اپنا یوگدان کریں مطرو آدھی واسی سمدائے کے ایک بڑی سمسیا مائنر فارس پروجیکٹ کی تھی اور اس کا ایک مرنے کیا گیا ہے کہ اندر سرکار کی ٹرائی فٹ کے ساتھ جمہو کسمیر پرساسن نے سمجھوتا کیا ہے سبھی آدھی واسی پریواروں کو فارسٹ پروجیکٹ کو چننے چننے پیکزنگ مارکٹیگ جیسی سمدھائے اوپلک دو اس کی کوشش کیا رہی ہے اس کے تحت ہم پندرہ ٹرائبل سیلسل گروپ کے کلسٹر بھی بنا رہے ہیں جنہیں پرتی گروپ پندرہ لاکھ روپے کی دھنراس سہائتہ کے روپ میں پرساسن دوارا اوپلک کرائی جائی دیج میں سوہدین تاکی گنگنا کو لانے کے لیے جنہیں رواصی مہاکرسوں نے بھگیرت پردن کیے اور ہندوستان کے نو نرمان میں جنہوں نے اپنی چھمتا کا برچہ کر کے یوگدان کیا ان کے پرتی سچی سردھانجری تب ہی ہو سکتی ہے جو آدھی واسی سمدھائے کا ایک ایک گھٹی ایک ایک نوجوان ایک ایک بہن وکاس کے مکتہارہ سے چھوڑے ہر مورچے پر راست نرمان اور پرکرس کی رکشا کے لیے سنگھرز کرنے والے یو تھا آدھی واسی بھائیوں کے عدم میں ساہست آدم ویسواس کو نمن کرتے ہوئے میں جنجاتی گورو دیوست کے سما پنجل سے اور آزادی کے میں مہت سوڑ کہ ایک بار کنف آپ سبھی کو ہردے سے بتائی دیتا بدلتے بھائی اور نئے جمہو کسمیر میں آپ کا یوگدان بھی کسی سے کم نہ ہو جس کی ہر کوشش جمہو کسمیر پرساسن کرے گا انت میں دو پمکتیاں کہتے ہوئے میں اپنی بات پوری کروں گا کسانوں اور مجدوروں کی اب دادو توا دیکھو گجستہ کل کو چھوڑو آج کا ہندوستہ دیکھو جمی سے آسمہ تک آج اپنی بھی رسائی ہے فجاؤں میں کھلاوں میں جہاں چاہو وہاں دیکھو جہاں چاہو وہاں دیکھو بہت بہت نواد جیہیم جیہبار